اگر بچوں کو چھنکیں آ رہی ہوں جسم کے اوپر بچوں کے الرجی ہو رہی ہوں نیزل کنجیشن ہو رنی نوز ہو اس کے بعد اگر کوئی یوٹی کیریا کا ایشو ہو اس کے بعد اگر کوئی ریشز وغیرہ ہو ایچنگ ہو مطلب رنی نوز ہو وارٹری آئی ہو ان سب کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بہترین دوا ہے پیشنٹ کی باڈی کے اندر وہ الرجی کے جو سائننٹ سیمٹمز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے اب اس لanı بسم اللہ الرم至صلہ علیکم میں یوٹیوفی فیملی کیسے ہیں ہم سب ٹھیک 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 امیدیکھئیهوٹ سے ہوں گے فرین disag آپ دیکھ رہے ہیں شہزادوسین افیشل ہمیشہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی پروڈکت ریویو کرتے رہتے ہیں تو آج اس سلسلے میں بچوں کے لئے ایک ڈروپ جو کی ال� Pep य력ی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ریویو کریں گے جس کا نام ہے ریجکس ٹرو ریجکس ٹرو کیا ہے اس کے فائد کیا ہے اس کے مزرس رات کیا ہے اس کی ڈوزے سٹوریج ہم اس ویڈیو میں کنکلوڈ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ مجھ سمیت کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کے کبھی کوئی میڈیسن یوز نہیں کرنی ہمیشہ ہی اپنے مالج کے مشورے کے مطابق ہی آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے ویڈیو کر اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب مسٹ کر دیں اور ساتھ میں میل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز جلد از جلد ویڈ نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آج کی جو پروڈکٹ ہے جس کو ہم ریویو کرنے جارے ہیں وہ ہے ریجکس ٹرو اس کو علی گوہر فارماسوٹیکل پرائیوٹ لیمیٹیڈ جس کو میجی بھی بولتے ہیں ایک ویل نون کمپنی ہے پاکستان میں جانا مانا برینڈ ہے وہ اس کو انٹروڈیوز کرواری ہے مطلب یہ اس کی منفیکچرنگ ہے وہ اس کو مارکٹ کر رہے ہیں اب اس کے اندر جو پایا جانے والا سالٹ ہے وہ سٹریز ان ہائیڈرکلورائیڈ ہے اس کے اندر جو پایا جانے والا را مٹیریل ہے وہ سٹریز ان ہائیڈرکلورائیڈ اور یہ 15 ایمیل یعنی 15 ایمیل کی باٹل میں مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے پرائز میں نے اوپر منشن کر دیا نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک دے دوں گا پرینڈز یہ پروڈکٹ کیا ہے اس کا وی آف میکنیزم کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اس کو ریویو کریں گے ریجکس ڈرابس بسیکلی سٹریز ان جو سالٹ ہے یہ گروپ ہے انٹی ہسٹامنڈ ڈرگ ہے انٹی الرجی ڈرگ ہے جو کہ جسم کے اندر مخلف قسم کی الرجی مخلف قسم کی الرجی کے خاتمے کے لیے خاص کر کے جو سیزنل الرجی ہوتی یعنی موسمی الرجی اس کے خاتمے کے لیے بہترین ڈرگ آف چوائس ہے اب یہ اس کے علاوہ اس کے جو یوزز ہیں وہ کیا ہے رنی نوز بہتی ہوئی جو ناک ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بہترین ہے اس کے علاوہ آپ کے وانٹری آئیز ہیں جو آنکھوں میں سے اگر پانی بہ رہا اس کے لیے یہ بہترین ہے اس کے بعد کیچنگ کے لیے اس کے بعد ایریٹیٹڈ نیزل پیسج یعنی آپ کے جو ناک ہے اس کی بندش کے لیے یہ بہترین ایک ڈرگ آف چوائس ہے یعنی انٹی اسٹرمنٹ ڈرگ ہے انٹی الرجی ڈرگ تو یہ اس کو بھی ٹریٹ کرنے میں لگی اس کے علاوہ یہ سیزننگ کے لیے اگر بچوں کو چھنکیں آ رہی ہو جسم کے اوپر بچوں کے الرجی ہو رہی ہو اس کے علاج کے لیے بھی ایک بہترین اور موضوع دعا ہے اور یہ ریجک سیرپ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا بڑوں کے لیے یہ بلکل چھوٹے جو بیبیز ہیں انفینٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈرگ آف چوائس ہے بہترین دعا ہے اس سارے معاملات کے ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی نیزل کنجیشن اور رنی نوز ہو اس کے بعد اگر کوئی یوٹی کیریہ کا ایشو ہو اس کے بعد اگر کوئی ریشز وغیرہ ہو ایچنگ ہو مطلب رنی نوز ہو باٹری آئی ہو ان سب کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بہترین دعا ہے یہ تو تھے اس کے کچھ یوزز یا پرائیمر انڈیکیشن اب اس کا جو وی آف میکنیزم ہے یہ کہ سٹریزن ہائیڈروکلورائیڈ جسن کے اندر جو الرجی کو ایکٹیو کرنے والے جو مطلب معاملات ہوتے ہیں ان کو سپریس کر کے یہ اس کی گروت کو روکتا ہے اور اس طرح پیشنٹ کی باڈی کے اندر وہ الرجی کے جو سائننٹ سیمٹمز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیٹ کی طرف کیونکہ ہر ایلوپیتی دوا کے فوائد کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیٹ ہوتے ہیں تو اس کے جو کومن اور ریئر سائیڈ ایفیٹ ہیں وہ کچھ یوں ہیں اس میں ڈیزی نیس سو سکتی ہے اس کے بعد ہیڈک ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے سم ٹائم نوزیا اور وومٹنگ کی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈاوزی نیسaw سکتی ہے مطلب سر چکرہ سکتے ہیں گنودگی ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے الٹی یا کیا کی صورت بھی بن سکتی ہے اس کے بعد ریجیٹیشن ہو سکتی ہے آپ کو مطلب اور فٹیگ کا احساس ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے common and rare site effect ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی precaution یا contraindication کی طرف سب سے پہلے ان بچوں کو جن کو ماضی میں آپ نے citris in میں کوئی بھی سیرپ دیا ہے یا کچھ چیز اس طرح کی دی ہے اور ان کو اس سے reaction ہوا ہے ان کے لیے دعا contraindicated ہے یعنی اس کے اندر پائے جانے والا جو active substance ہے citris in hydrochloride اس سے اگر کسی کو hyper sensitivity ہے تو اس کے لیے دعا contraindicated ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے renal impairment ہوئی ہے kidney مطلب impair ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا contraindicated ہے اس کے بعد جن کو سویر مطلب urinary problem ہے کوئی بچوں کو ان کے لیے بھی دعا contraindicated ہے کے بعد epilepsy کے جو patients بچے ہیں ان کے لیے دعا بالکل مطلب موضوع نہیں ہے آپ نے ہمیشہ اپنے knowledge کے مشورے کے ساتھ ہی اس کو use کرنا ہے تو یہ کچھ ہے اس کے precaution measure سے یا contraindication تھی اب اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی price کی طرف price میں نے اوپر mention کر دی ہے اب اس کی dosage کی طرف چلتے ہیں تو dosage یہ میں نے اوپر mention کر دی ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور description میں بھی میں اس کو لکھ دوں گا friends اب ہم چلتے ہیں اس کی storage کی طرف تو اس کو آپ نے store below 30 centigrade کرنا ہے room temperature پہ اس کو protect کرنا ہے from direct sunlight سے اور heat سے اس کو خوشک اور نمی والی جگہ پہ رکھنا ہے اس کو دھوک اور روشنی سے آپ نے ہمیشہ بچانا ہے تاکہ دواہ اپنی efficacy نہ کھو دے آج کی ویڈیو میں ہم نے جس product کو review کیا وہ ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے drug of choice ہے ڈاکٹر اس کو easily prescribe کرتے ہیں بچوں کے silent symptoms دیکھ کے اور یہ بڑی save drug ہے اور result oriented product ہے ویڈیو سے related اگر آپ کے کو questions کو کیوری ہو تو آپ مجھے comment section میں tag کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شہزاد حسین official اللہ حافظ موسیقی موسیقی